اسلام علیکم سسری اکال دوستو میں ہوں آپ کا اپنا مذبان حرمید سنگھ اور آج میں راولپنڈی کے سجان سنگھ کے حوالی کے سامنے بلکل کھڑا ہوں اگر ہم بات کریں گے تاریخی امارتوں کے حوالے سے تو راولپنڈی وہ شہر ہے جس کے حوالے سے مشہور ہے کہ یہ وہ کئی ایسی تاریخ کے حوالے سے چیزیں یہاں پہ اب بھی موجود ہیں آج یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ وہ راز وہ چیزیں آپ کو دکھا سکے اپنے ناظرین کو جو کافی پاکستان سے باہر بیٹھ ہیں وہ سکھ بائی وہ دوسرے لوگ جو تاریخ میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں ان کو دکھانا ہے کہ سجان سنگھ حوالی یہ پہلے کیسے تھی اور آج اس کی کیا حالت ہے اور کس حال میں یہ ہے تو آج یہاں پہ آنے کا مقصد تھا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوے کہ بلکل سجان سنگھ حوالی کے سامنے جو آپ یہ سامنے والے حوالی کا گیٹ دیکھ رہے ہیں یہ سجان سنگھ کے دادا جی کی حوالی تھی اور یہ جو آج ہم آپ کو درشن کرانے جا رہے ہیں جو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ جگہ یہ سجان سنگھ حوالی ہے اور آج یہاں پہ یہ جو مین دروازہ ہے اگر آپ سجاد بھئی آپ کو دکھا سکے یہ مین دروازہ ہے جہاں سے لوگ جو ہے یا ان کی فیملی یا دیگر ان کی جو رشتدار تھے وہ یہاں سے داخل ہوتے تھے اسی مین دروازے سے اگر ہم سامنے والا دروازہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دروازہ جو ہے یہ مہمانوں کے لیے ہوتا تھا جو باہر سے اس زمانے میں جو رئیس یا اس کے جو دیگر دوست آتے تھے جو مہمان کے طور پر اوپر بیٹھک پہ جانے کے لیے تو وہ یہ راستہ استعمال کرتے تھے باقی جو گھر کے حضرات تھے وہ یہی دروازہ استعمال کرتے تھے لیکن اس دروازے کو دیکھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں اس پر کیسی کاری گری کی گئی ہے یہاں پہ یہ جو نقص و نگار بنے ہوئے کسی نے تو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ہاتھی بنا اس کے اوپر اگر دیکھیں تو ہم یہاں پہ ایک شہزادی اور اس طرح کا جو ہے وہ نظر آ رہے وہ تصویر جو ہمیں نظر آ رہی ہے بڑی کمال کا اس پہ جو اگر آرکیٹیکچر کے حوالے سے میں بات کریں تو کمال کا کام کیا گیا ہے اور ظاہری بات ہے کہ وہ اس کے حوالے سے سجان سنگھ کے حوالے سے یہ بات مشہور تھی بلکہ آج بھی اگر ہم آج کچھ ایسی چیزیں ہمیں جو معلومات ملی ہیں کہ آج بھی ان کی فیملی دلی میں رہتی ہے لیکن وہ یہاں کے ایک رہی ذات تھے اور ان کا جو کاروبار تھا بڑے ہائی لیول کر تھا انگریزوں کے ساتھ ان کا لین دن تھا تو اس وجہ سے وہ راول پینڈی کے سب سے بڑے امیر سرداروں میں تھے اور سکھوں میں اس کے اپنی ایک ویلیو تھی آئیے دکھاتے ہیں آپ کو یہ اندر کے مناظر میرے ساتھ لیں سوجان سنگھ حویلی راول پینڈی میں جو اٹھارہ سو تریانوے میں یہ تعمیر ہوئی تھی سوجان سنگھ کے حوالے سے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ ایک رہیس تھے یہاں کے رائے بہادر جسے اس کو خطاب یہاں کا ملتا تھا انگریزوں کی جانب سے ایک مرچنٹ تھے اور انگریزوں کو جو آرمی تھی انگریزوں کو وہاں کو ان کو سپلائی کیا کرتے تھے مختلف چیزوں کی بلکہ زیادہ ان کا لکڑی کا کاروبار تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ان کی وہ حویلی جہاں پہ ان کی زندگی کا جو حصہ ہے کافی عرصہ جو ہے انہوں نے یہاں پہ گزارا پھر انیس سو سینٹالیس پارٹیشن جب ہوا تو اپنی فیملی کے حمدہ وہ یہاں سے جو بھارت بنا یعنی ڈلی وہ مایگریٹ کر گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین ہال ہے اس حویلی کا جہاں پہ نایری بات ہے کہ ان کی فیملی کا اٹھن بیٹھن یہاں پہ ہوتا تھا یہ اگر سجاد بھائی نکھا سکے یہ کچن ہے بہرچی خانہ ہے وہاں پہ جہاں پہ کھانے بنتے تھے اور یہ اس حویلی کا یہ اس حصے میں کچن بنا ہوا ہے باقی جو اگر آپ کو میں بتاؤں اس حویلی کے حوالے سے تو کمال کی یہ بنی ہے اس سمانے میں اس کے بعد ہم آپ کو جو ہے اوپر بھی لے کے جائیں گے جہاں سے مختلف ہم نے جب جو باتیں سنی ہے کہ وہاں پہ جو مناظر ہے راولپینڈی کے یعنی پورا شہر جو ہے وہ آج بھی اس کا آپ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں بہر آسانی سے آپ وہاں سے اس کی جو ہے وہ ویو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں سے ہم اپنا شروعات کرتے ہیں یہ حویلی دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تاریخی ورثہ ہے ہمارا اور ایک چیز جب میں یہاں پہ داخل ہوا تو بڑی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے جا رہی ہے کومنٹ آ پاکستان سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ خدارہ اس تاریخی امارتوں کو جتنا بھی ہو سکے اس کی کیر کی جائے اس کو سنبھالا جائے کیونکہ یہ ہمارا تاریخی ورثہ ہے اور اسی کو سنبھالنا ہے اور جو لوگ اپنی تاریخ کو بھول جاتے ہیں یقینہ تاریخ ان کو بھول جاتی ہے تو آئے آپ کو دکھاتے ہیں یوپلوارا پورشن اس کے بعد تیسرہ والا پورشن بھی آپ کو دکھاتے ہیں میرے ساتھ سویلی کے حوالے سے پہلے پارٹ فرس میں جیسے ہم نے بات کی اوپر چھت پہ ہم گئے اور آپ کو جو مناظر تھے وہاں کے پوری راولپنڈی کے دکھائے اب یہ جو ہے یہ سیکنڈ پورشن ہے اس ایریا کا میرے دوست کو میں اگر وہ آپ کو دکھا سکی یہ ایریا جو ہے نیچے بلکل وہی آویلی ہے جہاں پہ انہی کے روم تھے میمان خانہ جو اگر یہ سامنے ابھی آپ کو لے کے جاؤں گا جہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ ایریا ہے یہ وہ پورشن ہے جہاں پہ جو مہمان آتے تھے کیونکہ ظاہری بات ایک رئیس سجان سنگھ کے حوالے سے آپ کو بھی ہسٹری اگر آپ نے پڑھی ہوگی تو ایک رئیس تھا اوپر سے رائے بہادر کا خطاب اسے انگریزوں کی جانب سے ملا تھا تو وہاں پہ مہمان نوازی کا وہ سلسلہ جو تھا وہ جاری تھا اور لوگ جو آتے تھے ابھی میں سجاد بھائی سے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ جب مہمان آتے تھے تو کس کونسا وہ راستہ تھا جس سے وہ آتے تھے تو اس نے جو ہے وہ اس سے جو بائر کا پورشن ہے وہ یہاں سے آتے تھے اور یہاں سے جو ہے اگر یہ جو سامنے والا فلور ہے اس کے بارے میں میں سجاد بھائی سے بات کروں گا کیونکہ اس ظاہری ہے ان کو زیادہ اس بارے معلومات ہیں سجاد بھائی اس بارے میں زیادہ مشہور ہے کہ یہاں پہ اکثر جو رونک لگتی تھی بیٹک لگتی تھی اور مہمان آتے تھے اور یہاں پہ جو ہے توائف ہے بھی جو ہے اپنا رخص دکھانے کے لیے آتے تھے کیا اس میں کتنی سچائی ہے جو بالکل دیکھیں آپ نے پوری حوالی دیکھی ہے کہیں پہ ٹائلوں کا ورک ہے کہیں پہ اینٹوں کا فرش ہے لیکن یہ دو کمرے ان دو کمروں کا جو فرش ہے وہ لکڑی کا فرش ہے اس لکڑی کے فرش بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ رونک ہوتی تھی مجرہ ہوتا تھا اور کیونکہ رئیس تھے ان کے پاس اکثر بیرونے ملک سے بھی لوگ آتے تھے اندرونے ملک سے بھی رئیس لوگ آتے تھے اور سمجھنے کے آدھے پنڈی کے یہ مالک تھے سردار جو تھے نا سوجان سنگھ تو اس وجہ سے یہاں پہ جو دو کمرے ہیں یہاں پہ میمان خانہ بھی تھا یہاں پہ جو ایک ان کی جو محفلیں لگتی تھی رکس اور سرور کی وہ بھی یہی جگہ تھی اور اس کے جو راستہ تھا نا وہ باہر باہر سے حویلی سے باہر نکل جاتا تھا جہاں پہ ہم یہ کھڑے ہوئے ہیں یہ ان کا جو تھا نا رہائشی پورشن تھا یہاں سے اس گھر کا کوئی تعلق نہیں تھا اندر سے تو ہے لیکن اگر کوئی میمان وہاں پر آئے وہاں سے اس کا باہر سے آنے کا راستہ بھی تھا باہر سے جانے کا راستہ بھی تھا اور اس کی جو آپ نے دیکھی ہے ڈیکوریشن جیسے کہ ہم اپنے گھروں میں ڈرائنگ روم سٹائل کی رکھتے ہیں اس کی چھتیں دیکھ لیں اس کا جو پورا سٹرکچر دیکھ لیں وہ ڈرائنگ روم سٹائل کا تھا باقی گھر میں بھی ہے بہت عالی ہے لیکن ایک ڈرائنگ روم جس کو ایک بیرونی میمانوں کے لیے سجایا جاتا ہے اس طریقے کی یہ جگہ تھی بہت شکریہ سجاد بھائی ویسے دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو کہ یہ کیسی جو جگہ تھی جہاں پہ رکس ہوتا تھا ایک محفل سشتی تھی وہ بھی میں چاہ رہا ہوں کہ میرے جو ناظرین ہیں میرے جو ویورز ہیں وہ دیکھیں کہ یہ بیٹک اور یہ میمان خانہ جو تھا کس قدر یہاں پہ عباد ہوتا تھا اور پائلوں کی جنگار دیکھیں تو کئی دھوم اور سرسنگیت کی محفل سشتی تھی یہاں پہ اگر آپ دکھا سکیں یہ یہاں پہ ظاہری بات ہے کہ قالینے وغیرہ بچھی ہوتی تھی اور یہ وہ پورسن ہے جہاں پہ انگریز جو بڑے بڑے رائے بہادر ہوتے تھے اس زمانے میں جن کو زیادہ در انگریزوں کی جانب سے جو خطاب ملتے تھے وہ یہاں پہ آتے تھے اور یہاں سے ان کا جو ہے من لبانے کے لیے خوبصورت دو شیزہ ہیں جو خواتین ہوتی تھی جو رقص کرتی تھی وہ یہاں پہ رقص کا جو ہے وہ ایک محفل سشتی تھی اور اس کے بعد اگر دیکھیں یہ تقریبا اس کی بلندی اگر ہم دیکھیں یہاں اس چھت کی تو تقریبا بیس سے پچیس فٹ تک یہ بلند ہے اور ایک چیز میں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک چیز میں فیل کر رہا ہوں کہ آگست کے مہینے میں آج جتنی حب سے یہاں پہ اس کے باوجود اگر آپ حویلی کے کچھ ایریا سے گزرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بھی کوئی ایسی یا ائر کنڈیشن کا کوئی سسٹم یہاں پہ آویلیبل ہے یہاں پہ انہوں نے وہ جو آرکیٹیکچر یا جو آپ اس زمانے میں جو کاری گری کی گئی تھی کمال کی کی گئی تھی اب یہ جو ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ایک اور اس کے ساتھ سائیڈ روم بھی ہے اگر یہ سائیڈ روم آپ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہ انگیٹھا بھی ہے اگر اس طرح ہم دیکھیں تو یہاں سے باہر کا جو نظارہ ہے وہ بھی پہلے آسانی سے ہوتا تھا اور جس طرح سجاد بھائی نے بتایا یا ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو یہاں سے باغ سردارہ تک جانے کا جو راستہ تھا وہ بھی اسی حویلی سے تین کلومیٹر جا کے گزرتا تھا اور یہ دیکھیں اگر ہم راول پنڈی کی بات کرتے ہیں راول پنڈی میں اگر ہم صرف تاریخی چیزوں پر ہماری گورنمنٹ فوکس کرے جس طرح ہمارے تاریخ دان کچھ لوگ کام کرے لوگ ڈاکومنٹریہ بنا رہے تو میرے خیال میں بہت ہی کم عرصے میں یہ جو جگہ ہے وزیٹری سیاہوں کے لیے یہاں کا رشت تانتہ پانتہ بن جائے گا اور لوگ مختلف ممالک سے آئیں گی کیونکہ پاکستان کو رب نے ایک تو موسموں کے حوالے سے ہم بات کریں تو چار موسم ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں کے تاریخی امارتوں کے حوالے سے تو کئی ساری امارتیں ہیں یہ سیکنڈ پورشن تھا ایک اور پورشن بھی آپ کو دکھاتے ہیں کچھ ہی دیر بعد وہاں چلتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد جو نشلے والا پورشن ہے کیونکہ ہم نے شروعات اوپر سے کی تھی تو نشلے والا پورشن بھی آپ کو بتائیں گے میرے ساتھ آپ نے رہنا ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں آج بلکل اس وقت میں ہم سوجان سنگھ کے دادا جی کے یہ جو ہے پہلی اسی میں داخل ہو رہے ہیں اور اسی سیڈیوں پہ اترنا اندھیرہ ہے کافی مشکل بھی ہے کیونکہ یہ ایک کھنڈرات کی شکل بند گئی ہے کیونکہ یہاں پہ جو آپ دیکھیں تو لائٹ کیونکہ روشندان جو لگے تھے لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں آپ کو بڑے مشکل سے آئیں گی نظر دوبارہ ہم آپ پاس آتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ وہ کھوہ ہے جہاں سے سجان سنگھ کی فیملی کے لیے پانی آتا یہاں سے وہ سراب کرتے تھے اپنے پورے گھر جو ہے یہاں سے پانی چلتا تھا یہاں سے آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ محلے کے لیے آج یہ وہ انٹے جو ہے اسی زمانے کی انٹے لگی ہیں لائٹس بڑی کم ہے اور یہ پانی اب بھی جو ہے اب پورے تقریباً محلے کو یہاں سے دستیاب ہوتا ہے یقین مانا ہے کہ اس سمانے کے اٹھارہ سو سے لے کے آج تک یہ کھوہ یہاں پانی ہے اور لوگوں کے گھروں تک آج بھی یہاں سے پانی جاتا ہے اس وقت میں موجود ہوں سجان سنگھ حویلی کے ٹاپ پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں پورا راولپنڈی کا جو شہر ہے یہاں سے آپ بہتانی یہ جو مناظریں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑی ہائٹ میں بنی ہوئی یہ حویلی اور اگر تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو کافی یہ جو سامنے دکھائی دے رہی ہے یہ ہے سجان سنگھ کے دادا کی حویلی ہے جو ابھی بن پڑی ہے اور اگر دیکھیں تو کھنڈر نماؤں وہ ایک منظر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ زیادہ عرصے کے بعد بن پڑی اور اس کے بعد اس پر کیس چل رہے ہیں تقریباً تو آپ اندر تو نہیں جا سکتے لیکن یہاں پہ ہمیں اجازت ملی اندر جانے کے لیے اور ہمارے دوست سجاد بھائی ہیں ذرا اور دوستیں ہمارے دو تو ہم ہماری جو آج ہم یہاں پہ آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ اس امارت جو ایک تاریخی امارت ہے اور یہاں کے اگر دیکھا جائے تو یہ وہ شہریں یہ ہمارے بھائی ہیں جو آپیں گائٹ کر رہے ہیں مختلف جو رومز ہیں اس کے بارے بھی بتا رہے ہیں ولیکن کہ والد صاحب نے کافی اس حوالے سے بات بھی ہمارے ساتھ کی کہ وہ کیونکہ پارٹیشن کے ٹائم وہ ہی تھے وہ آئے تھے اس ہی حویلی کی آس پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورشن کس قسم کرس پر کام کیا گیا اور یہاں کی جو ایک چیز ہم نے اکھ رہے کہ یہ مہینہ جو ہے آگست کا مہینہ ہے اور اس کے باوجود جب آپ نیچے جاتے ہیں تو اتنی حبس ہونے کے باوجود آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کسی آس پاس ایسی لگے ہو مطلب تو یہ ذوچے کہ اس زمانے میں یہ کس قسم کی ٹھنڈ ہوتی تھی کیونکہ آبادیاں کم تھی یہی ایک ایریا تھا اگر آپ کو میں دکھاؤں تو یہی ایریا جو ہے کافی اگر آپ سامنے دیکھیں تو ایک مندر بھی آپ کو دکھائے دیں جو مندر کا گمبت ہے وہ بلکل بلکل کلیر ہے اور چھوٹے چھوٹے کئی مندر ہے جو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ وہ ایریا تھا جہاں پہ زیادہ تر سکھ اور ہندو جو تھے وہ آباد تھے جسے وہ سامنے دیکھیں بلکل مسجد کے پاس ایک اور گمبت مجھے نظر آ رہا ہے بلکل وہ دیکھیں تو یہاں پہ جب ہماری بات ہوئی ہمارے بزرگ نظار صاحب سے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جب پارٹیشن کے بعد جو وہ دیلی سے یہاں پہ آئے تو دیلی سے آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا دیکھا یہاں پہ وہ ان کا یہ بھی کہنا تھا بڑی اچھی بات ہے ان کے ساتھ شیئر ہوئی تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں پہ جب وہ آئے تو کچھ ہندو اور سکھ فیملیا جو تھی وہ جانے کے لئے تیار تھی تو میرا سوال ان سے یہ تھا کہ کیا حالات کیسے تھے نورمل تھے یا ان کے ساتھ بھی کوئی ایسے ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ بڑے ریلیکس ہو کہ بڑے لوگوں نے ان کو محبت اور شفرت کے ساتھ یہاں سے رخصت کیا تو یہ وہ مناظریں سوجان سنگھ حویلی کے جو بلکہ ٹاپ سے ہم نے لئے ہیں بلکہ نیچے کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ یہ جو روم کے حوالے سے بلکہ جو مہمان خانہ تھا وہاں پہ اور ایک چیز ہم نے دیکھی کہ یہاں کا جو لوہا لگا ہے جو جنگلے لگیں جنگلے تو اڑا دیئے گئے کسی نے چوری کر دیئے کوئی اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں تو ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ وہ بھی اس زمانے سے یہ باہر کا لوہا ہے انگلینڈ سے یا کسی اور کنٹری سے مغوایا گیا لوہا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو لکڑی کا کام جو ہے وہ بڑے کمال کا کیا ہے ان لوگوں نے پھر اس طرح جو اینٹے ہیں بلکل آپ دیکھیں یہ بچہ جو اپنے رہا ہے یہاں پہ جو بچہ ادھر جا رہا ہے یہ وہی جگہ ہے جو یہ مین حویلی ہے حویلی کے بعد یہ دیکھیں یہ ٹاپ پہ ہم ابھی تو ٹاپ پہ میں تھا اب میں نیچے آگیا ہوں لیکن اگر آپ کو بتا آج میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ فلو ہے مجھے لیکن اس کے بہوجود ہم نے کہا کہ کام کرنا ہے اس میں ڈاکومنٹری بنانی ہے کیونکہ یہ وہ ورثہ ہے ہمارا بڑا قیمتی ورثہ ہے اور اس کو سیف کرنا جو ہے ہمارا فرض بنتا ہے بلکہ ہر ایک کا فرض بنتا ہے کیونکہ یہ قیمتی اساسے کو محفوظ بنانا ہے کسی یا ڈاکومنٹری کی صورت میں اور گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی یہ حق بنتا ہے یہ کام انہی کا ہے کہ ان جسے چیزوں کو وہ سیف کریں کیونکہ کرم بات کریں اس حوالے سے تو یہ ہمیں دیکھیں اگر دنیا دیکھیں تو اسی چیز سے زیادہ سے زیادہ کماری ہے یہ دیکھیں بھئی یہ ایک روم ہے اور یہ لکڑی جو ہے آج بھی حال تو اس کی خستہ ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مضبوط کام اس حویلی پہ کیا گیا اور کتنے اگر دیکھیں تو بہت بڑی حویلی ہے میں نے بھی جب نصار صاحب سے ان سے ہم جب بھاری بات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ کتنے روم ہوں گے تقریباً یہاں پہ تو ان کا کہنا تھا کہ تقریباً لگ بگ یہاں پہ ہے تیس روم سے زیادہ ہیں مطلب تھرٹی روم زیادہ ہیں جس میں مہمان خانے پھر جو آپ میں آپ کو نیچے بھی لے کے جاؤں گا یہ جو مناظر ہیں بڑے کمال کے پر آپ دیکھیں راول فینڈی کا پورا شہر جو ہے اوپر سے تو ٹاپ سے پورا شہر دکھائے دے گا لیکن یہاں سے جو ویو ہے وہ کمال کا ہے اور آہستہ اسطح میں کیمرے کو نیچے کی طرف لے کے جاتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ جو یہ چھتے لے گئی ہیں تو یہ جو منظر ہے یہ منظر جو پیش کرتا ہے پورا راول فینڈی کا اور کہتے ہیں کہ یہ ٹاپ پہ بنی تھی ٹاپ اس وقت عبادی نہیں تھی برکہ راول فینڈی کے ٹاپ کا شہر یہاں کے جو مناظر تھے یہاں سے پورا شہر کے بڑے آسانی مناظر آپ جو ویو تھا وہ آسانی سے دیکھتے کیونکہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بھی اتنی عبادی بڑھنے کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو اس کے باوجود بھی آپ کو جو ہے وہ حویلی کا پورا پورشن سے اوپر کے ٹاپ سے پورا راول پینڈی تو نہیں بلکہ پرال پینڈی کا تقریبا ایٹی فائف پرسنٹ کا جو وہ ہے ویو ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا تو یہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ٹاپ پہ بنی تھی اور اسی سے جو ہے سوزان سنگھ یا اس کے جتنے بھی فیملی ممبرز تھے جب یہاں پہ وہ تھے تو ظاہری بات ہے کہ وہ یہاں سے پورا ویو اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے سینئر کوئسپونڈنٹ سجاد بھائی موجود ہے کافی ریسرچ ہے ان کی اس چیز پہ اس حویلی پہ یا تاریخ کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں اس حویلی کے حوالے سے سجاد جو دیکھیں یہ جو ایک بہت رئیس تھے ان کے جو دادا تھے سردار سوزان سنگھ کے آپ نے جو رائے ہے میرے بالکل آپ کے سامنے اور آپ کے پیشلی سائٹ پہ ایک حویلی ہے یہ ان کے دادا کی حویلی تھی یہ اٹھارہ سو تیس میں تعمیر کی گئی تھی اور ان کے دادا کے بارے میں یہ سننے میں آیا ہے کہ یا پشاور یا افغانستان کے کسی نواہی لاکے سے یہاں پہ آئے تھے ان کا ٹمبر کا کام تھا لکڑی کا کیونکہ پنڈی اس وقت جی ایچ کیو بنا تھا یہاں پہ آرمی کا ایک جی ایچ کیو کا وعدارہ بنا تھا یہاں پہ وہ لکڑی وغیرہ سپلائی کرتے تھے تو اس لئے انہوں نے آکے یہاں پہ رہائش اختیار کی یہ راول پنڈی کا آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت بھی سب سے انچا علاقہ تھا تو اس لئے یہاں پہ انہوں نے اپنی حویلی بنائی ایک رئیس خاندان سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے ایک بہت عالی شان حویلی بنائی اور اس کے بعد اٹھارہ سو تیس میں یہ بنی اور اٹھارہ سو ترانوے میں جس حویلی پہ آپ کھڑے ہیں سوجان سنگھ یہ ان کے پوتے تھے انہوں نے یہ حویلی بنائی سوجان سنگھ کا خاندان یہاں پر قیام پاکستان کے وقت تک اٹھارہ انیس سو سنتالیس تک یہاں پر رہا سوجان سنگھ کا بھی جو خاندان تھا وہ بھی لکڑی کے جو کاروبار تھا اس سے ہی وابستہ تھا اور ان کا جو کاروبار تھا وہ جی ایچ کیو میں لکڑی سپلائی کرنا اور اس وقت انگریزوں کو یہ لکڑی سپلائی کرتے تھے اور انگریزوں نے ان کو رائے بہادر کا خطاب بھی دیا تھا ان کا جو پورا نام تھا سردار رائے بہادر سوجان سنگھ تھا اور یہ راولپنڈی کے سب سے مشہور تاجر تھے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک قریب جگہ ہے باگ سردارہ وہ انہوں نے تعمیر کروایا تھا وہ اس کے اب تو نشانات ہی رہ گئے ہیں یہاں پہ ختم ہو گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ راولپنڈی میں فاطمہ جنہ یونیورسٹی ہے وہ بھی ان کی جاگیر تھی وہ بھی ان کے پاس تھی اور اس کی جو تاریخ ہے وہ وزیراعظم ہاؤس بھی رہی ہے وہاں پہ سطر پاکستان کا ایک نیکسی بھی رہی ہے اس کی ایسی تاریخی عمارت ہے اور اب وہاں پہ فاطمہ جنہ یونیورسٹی جو کہ پاکستان کی پہلی خواتین یونیورسٹی ہے وہ وہاں پر ہے اور اس عمارت کے بارے میں بتاؤں گے یہاں پر جب قیام پاکستان کے بعد یہ عمارت بنی ہے اس کے بعد یہاں پہ 1948 میں یہاں پہ جب انڈیا کے اوپر کشمیر کا جب معاملہ ہوا تھا وہاں پہ جو کشمیری مہاجرین تھے وہ یہاں پہ آکے رہائش وزیر ہوئے تقریبا کہا جاتا ہے یہاں پہ پچاس کے قریب خاندان تھے جو اس حویلی میں رہتے تھے اور 1948 تک وہ یہاں پر رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد اس حویلی کی جو حالت تھی وہ زیادہ اچھی نہیں رہی دیکھ بال نہیں ہوتی رہی اس لیے یہاں پر مخدوش حالات کی وجہ سے یہاں پہ جو خاندان تھے ان کو الگ جگہ دے دی گئی اور یہ حویلی مختلف دوروں میں مختلف اداروں کے پاس رہتی رہی لیکن کسی بھی ادارے نے اس کی دیکھ بال پر توجہ نہیں دی اگر ہماری حکومت آج بھی اس حویلی پہ توجہ دے اس کو اپنی اصل حالت میں واپس لائے تو میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا سے لوگ اس حویلی کو دیکھنے آئے یہ ہمارا احساسہ ہے جو کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو ضائع کر رہے ہیں میں حکومت سے بھی یہ کہوں گا کہ اس حویلی کے اوپر توجہ دے یہ آج بھی ایسی حویلی ہے کہ آپ پارلیمنٹ ہاؤس کی بیلڈنگ کو بھول جائیں گے اگر اس کو اگر اپنی اصل شکل میں اس کو آپ نے واپس لیا ہے یہ بھی سنتے میں آ رہا ہے کہ یہاں سے جو سامنے باغ سردارت رکھتے ہیں کیا انڈرگراؤنڈ ایک راستہ تک اس حوال سے چھوڑا ہے جی بلکل یہ جو ان کے دادا کی حویلی ہے یہاں سے آپ کو اگر ایک جگہ ہے کیونکہ اب کافی زیادہ انڈرگراؤنڈ ہو گئی ہے یہ حویلی بلکل ایک راستہ تھا آپ نیچے جائیں گے بلکل وہاں سے نظر آئے گا یہاں سے اور باغ سردارہ یہ جو جگہ تھی یہاں پہ انڈرگراؤنڈ ایک راستہ ہوتا تھا کیونکہ یہ آبادی جو آپ کو نظر آ رہی یہ نہیں ہوتی تھی اوپن جگہ تھی انڈرگراؤنڈ راستہ تھا شام کو جب سیر کرنے کا موڈ ہوتا تھا ان کے دادا کا یا سردار سجان سنگھ کا یا ان کی فیملی کا وہ ایک باغ تھا وہاں پہ کافی زیادہ جو فروٹ کے درکھ تھے وہ لگے ہوتے تھے یہ تمام لوگ وہاں پہ جا کے شام کو یا کسی وقت انہوں نے سیر کرنے جانے ہوتا تھا تو وہاں پہ جاتے تھے اور یہاں سے باقاعدہ جو ہمارے بڑے ہیں وہ بتاتے تھے یہاں پہ ٹانگیں چلتے ہوتے تھے یہاں سے لے کے باغ سردارہ جو یہاں سے تقریباً تین کلومیٹر دور ہے وہ آپ کو ایک دور ٹینکی نظر آ رہی ہوگی پانی کی ٹانکی یہ مین باغ سردارہ کے پاس ٹانکی ہے یہ اتنی دور تقریباً دو سے تین کلومیٹر کا راستہ ہے یہ باغ سردارہ اور یہاں سے لے کے ان کا دور باغ ہوتا تھا اور یہاں سے انڈرگراؤنڈ ٹانگیں چلتے تھے وہ تاریخی ہسٹری جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں اس بھوالے سے کافی جو ہیں لوگوں نے مختلف قسم کی اپنی تاریخی طور پر اس ہسٹری کو افواں کے طور پر بھی بنائی ہیں لیکن آپ یقیناً آپ کی جو مطالعہ ایک سینئر کورسپونڈنڈ ہونے کی نہاتے اور ایک کولیک نہ ہونے کی نہاتے تو آپ کافی ان چیزوں پر وہ رکھتے ہیں عبور آپ کو حاصل ہے ہمارے ناظرین کو بھی ہم نے بتانا تھا کہ انہی تاریخی ورسوے کو جب تک ہم سنبھالیں گے نہیں تو یقیناً یہ ہم نقصان میں جا رہے ہیں اسی سے ہم بہت بڑا پیسہ کم آ سکتے ہیں بلکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں سیاہ کی بڑی تعداد یہاں پہ آ سکتی ہے ان حویلیوں کو ان مندروں کو اسی پہ ہم ابھی بات کر رہے تھے ان ٹوپکس پہ کہ پاکستان کو رب نے اگر تین ریلیجن کی اگر ہم بات کریں تو بہت بڑے ریلیجن وہ یہاں پہ پیدا ہوئے لیکن اگر دیکھیں تو پاکستانی گورمنٹ اس چیز میں بلکل بھی سنجیدہ نہیں نظر آتی بلکہ ہم دیکھیں پڑوس میں پڑوس کے جو ممالک ہے اگر بھارت پہ ہم دیکھیں تو آج بھارت کی زیادہ زیادہ انکم انہی تاریخی امارتوں سے ہوتی ہے اور یہی جو چیز ہے منک کو اگر ترخی پہ لانا ہے تو ان پرانی امارتوں کو جو تاریخی ورسہ امارا اس کو دوبارہ سے تعمیر کرانا ہوگا اور وزٹر کے لیے کھولنا ہوگا